بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے آج جو ویڈیو ہے آپ کے لئے بہت کمال کی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی یہ بچھلا گلہ جو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی خاص طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ نے اس طریقے سے کمیز کو سلائی کر لیا ہے فرانٹ والا گلہ بھی بنا لیا ہے آپ نے کمیز کے قدے بھی اٹیج کر لیا ہے اب رہ گیا جی آپ کا یعنی کی جو بیک والا گلہ ہے اس کی کٹنگ اور اس کا کپڑا کس طرح لگانا ہے تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں گی آپ نے بیک گلے کی ٹنشن نہیں لینی آپ نے فل کمیز کو سلائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بیک گلے کو آسانی کے ساتھ بنا لینا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیک گلے کی پہلے بھی کٹنگ کی جاتی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں کی جاتی ہے تو یہ دیکھ لیں گلے کے جو پھیلاؤ ہے گلہ جتنا میں نے کھلا رکھا ہوا ہے وہ چھے انچ کا گلہ ہے جس طرح ہم تیرہ کٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تین انچ کا ہم نے گلہ بلانا ہے تو یہ دیکھیں اس کا پھیلاؤ آگیا گلے کا چھے انچ پہ تو اس طریقے سے سلی ہوئی کمیز کو ایسے پکڑیں گے ایسے اس کو ڈبل کرنا ہے جو دونوں گلے ہیں وہ اس کو آپ نے جوڑ لینا ہے یہ جو گلے ہمارا یعنی کہ یہ فرانٹ والا جو گلہ ہے یہ آگے پیچھے نہ ہو آپ نے اس کو بلکل برابر رکھنا ہے ایسے اور برابر کرتے ہیں بے شک یہاں پہ ایک پن لگا لیں تاکہ آپ کا گلہ جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو تو ابھی دیکھیں میں آپ کو دوبارہ اس کی جو ہے چڑائی بتا دیتی ہوں کہ کتنی چڑائی پہ یہ فرانٹ والا گلہ کٹنگ ہوا ہے جتنا فرانٹ والا ہوگا اتنا بیک ہی کٹنگ ہوتا ہے یہ دیکھیں تین انچ پہ گلہ ہے یہ چڑائی اس کی تین انچ ہے اور لمبائی ابھی گلے کی گہرائی جو ہوتی ہے وہ کریں گے تو یہ آپ نے اپنی مرضی سے کرنی ہے جتنی آپ کو چاہیے تو عام روٹین میں بہت زیادہ جو سائز چلتا ہے وہ یہی ہے کہ تین انچ پہ گلہ چلتا ہے بہت زیادہ تین انچ اگر نیچے آپ لے کے جائیں گے چار انچ پانچ انچ وہ بہت زیادہ ڈیپ ہو جائے گا وہ آپ کا گلہ یعنی کہ کندے سے پھر گرے گا پھیل جائے گا گلہ تو تین انچ سے آپ کم کر لیں اڑھائی پہ کر لیں دو پہ کر لیں لیکن جو تین انچ گلہ ہے یہ بیسٹ ہے یہ ناب بہت زیادہ چلتا ہے تو لمبائی میں بھی میں نے اس طرح کی سے تین انچ کا نشان لگا لیا اور اس طرح کی سے آپ نے ایک لائن لگا لینی ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آدھا انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے جو ہمارا فرانٹ گلہ سلائی ہوا ہوا وہاں سے آپ نے آدھا انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح سے ایک لائن لگانی ہے اور یہاں سے آپ نے ایک پیار اسی گلائی دے دینی ہے یہاں سے گلائی دینی ہے یہ آپ نے مارجن چھوڑا ہے تاکہ یہ سلائی میں آ جائے جو گلے کے ساتھ میں نے آدھا انچ کا مارجن چھوڑا یہ ضرور چھوڑنا ہے ساتھ کٹنگ نہیں کرنی پھر آپ کا گلہ خراب ہو جائے گا نہیں بنے گا یہاں سے میں نے اب اس کی گلائی سے کٹنگ کر دینی ہے اس طریقے سے آپ نے گول اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں تو کٹنگ ہو چکی ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اس کا جو ہے فرانٹ میں جو کپڑا لگانا ہے وہ کٹ کرنا یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ اس کی گلائی ہوئی ہے یہ دیکھیں فرانٹ کا اس طریقے سے گلہ بنا ہوئے یہ اب میں پن نکالوں گی پن نگالنے کے بعد یہ میں آپ کو کھول کسی گلائی دکھاتی ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھنا اور دونوں طرف سے دیکھیں گلائی ایکول اس کا آئی ہے مارجن بھی اس کا ٹھیک ہے دونوں طرف سے تو اب کیا کرنا ہے جی ہم نے جو اس کے اندر کپڑا لگانا ہے وہ آپ غور سے سمجھ لیں کس طریقے سے لگانا یہ آپ نے چکور کپڑا لینا ہے یعنی کہ چورس کپڑا لینا ہے آپ کو میں اس کی لیند بتا دیتی ہوں تقریباً اس کی لیند کتنی ہے دونوں طرف سے آپ نے کپڑا جو لینا ہے وہ تقریباً میں نے اب یعنی کہ گہرائی چڑھائی گلے کے تین نچ پر کٹنگ کی ہے تو کپڑے کی جو ہے لمبائی وہ دس ساڑھے دس سنچ پر ہے چڑھائی بھی اتنی دس ساڑھے دس سنچ پر ہوگی یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کپڑا کٹنگ کریں اور آپ کا کم پر جائے تو پھر آپ کو دوبارہ کٹنگ کرنا پڑے گا یا جوڑ لگانے پڑے گا تو تقریباً اتنا آپ نے رکھ لینا ہے اور اس کو آپ نے تیکون میں یعنی کہ اس کو پریس کر لینا ہے کپڑے کو بٹھا لینا ہے اس طریقے سے تیکون میں آپ نے دونوں کونوں کو ملاتے ہوئے اپنے کپڑے کو پریس کر لینا اور ایک بار پھر اس کو آپ نے پلٹ لینا ہے ڈبل کر لینا کپڑے کو ڈبل کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی کٹنگ بتا دیتی ہوں میں تو ویسے اس کے سائز کے بغیر یہ کٹنگ کر دیتی ہوں لیکن آپ کی جو کٹنگ ہے ایکویل آئی یعنی کہ آپ نے اگر پہلی دفعہ کٹنگ کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ نے ایک انچ کا آپ نے اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے ایک ایک انچ کا سارا تاکہ اس طریقے سے آپ کی جو یعنی کہ پٹی ہے وہ ایکویل کٹنگ ہو یعنی کہ ٹیڑی نہ ہو تو اس نشان لگانے کے بعد یہاں سے بھی ہم نے ایک انچ کا نشان لگا لینا ہے نشان لگانے کے بعد سکیل سے ہم نے یہاں پہ ان نشانوں کو ملاتے ہوئے سیدھی ایک لائن لگا دینی ہے یہ اس لیے سارا میں آپ کو سائز بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پہلی بار اتنا اچھا سمجھ آ جائے کہ تاکہ آپ ہمیشہ گلہ اس طرح سے پرفیکٹ لگا سکیں تو اس طرح سے ایک لائن بنا دینی ہے لائن لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ڈبل کپڑا ہوگا ایک ہنش کی لائن لگانی ہے تاکہ جو بیک ہم گلہ کا پچھلا گلہ لگاتے ہیں وہ تقریباً آدھا ہنش کی پٹی ہوتی ہے یا آدھا ہنش سے زیادہ زیادہ کر لیں کم نہیں اچھی لگتی زیادہ چوڑی بھی اچھی نہیں لگتی تو یہاں سے کریں گے کٹ کٹ کرنے کے بعد اس لائن سے کر لیں گے کٹنگ یہاں سے میں نے کٹنگ کر دیا اور یہاں سے لگا دیں گے کٹ تو ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہی اگر کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے تو جیسے شلوار کی کٹنگ ہوتی ہے جس میں سے کٹنگ نکلتی ہے اس میں سے آپ پیس اس طرح نکال سکتی ہیں یا شرٹ کی جو کٹنگ ہوتی ہے کندے سے کٹنگ ہوتی ہے تو اس کو آپ دونوں کپڑوں کو یعنی کی کندے کی کٹنگ کو دونوں کو جوڑ کر اس طریقے سے آپ جو اور ایک پیس بنا لیں اور اس کو پھر اس طریقے سے تاکون میں فولڈ کرتے ہوئے آپ نے اس طریقے سے گلے کی پٹی کٹ کر لینے ہیں کٹ کرنے کے بعد ابھی یہاں سے ہم لیں کہ یہ جو میں نے درمیان میں کٹ لگایا ہے اس کٹ کو اس درمیان میں رکھنا ہے ایسے گلے کے بیچ میں سے رکھنا ہے اور ایسے آپ نے اس اوپر والی جو پٹی ہے اس کو ڈھیلا ڈھیلا رکھتے ہوئے ایسے آپ نے گلائی میں اس کو ناب کر لینا یہ دیکھیں اور یہاں سے ایک انچ بڑھ گئی ہے جو پٹی اس کو آپ نے کر دینا ہے کٹ یہ دیکھیں کم نہیں رکھنا بے شک آپ بڑھ گئی ہے تو اس کو کٹ کر لینا ہے اتنا رکھنے کا کیا فائدہ کہ اگر آپ اور بھی گلہ تھوڑا ڈیپ ساڑھے تین اچھ پر کٹنگ کرتے نہ تو پھر بھی آپ کے یہ جو پٹی ہے پوری ہوتی تو یہاں سے آپ سمجھ لیں یہ دیکھیں یہ والی جو چیز ہے ہمارا جو فرنٹ گلہ سلہ ہوگا ہے آپ نے اس کے ساتھ بلکل سلائی لگانی ہے اس گلے کے اوپر سلائی نہیں چڑھنی چاہیے دور بھی نہیں ہونی چاہیے سلائی بلکل اس کے ساتھ سے گزر کیا ہے اور یہاں سے اسی طریقے سے آپ نے پٹی کو یعنی کہ ڈھیلا ڈھیلا گلائی میں لاتے ہوئے آدھا انچ کا مارجن آپ نے رکھنا ہے اور اس کو سلائی کر دینا ہے اور دوبارہ یہاں بھی میں آپ کو سمجھا دوں اگر آپ سے پٹی سیری نہیں لگ رہی تو آپ نے پہلے ہی اس طریقے سے ایک لائن لگا لینے ہیں اس طریقے سے سکیل کو رکھتے ہوئے یعنی کہ آدھا انچ ہمارا مارجن چل جائے گا اور آدھا انچ یعنی کہ جو پٹی ہوگی ہماری وہ باہر آ جائے گی تو اس طریقے سے آپ لائن بھی لگا سکتی ہیں لائن لگا لیں گی تو آپ لائن پر اوپر سلائی لگائیں گی تو آپ کی پٹی ایکویل لگ کے آئے گی کہیں سے وہ نہ چوڑی ہوگی نہ پتلی ہوگی اب یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ گلے کو میں نے سیدھا نہیں کیا جس شیپ میں وہ آ رہا ہے گلائی میں میں نے گلے کو رکھا ہے صرف میں پٹی کو اس طریقے سے اوپر سے کھماؤں گی اس طریقے سے آپ نے گلے کو کھینچ کے سیدھا نہیں کر لینا کہ گلے کو سیدھا پٹی کی طرح کھینچ کر لیا اور سلائی کر دی کے بعد میں یہ خود گول ہو جائے گا نہیں گلے کے گول شیپ میں ہی رہنے دیں اور اس طریقے سے آپ گلے کو کھماتی جائیں یہ والی آپ اوپر سے سلائی لگاتی جائیں اوپر والے کپڑے کو آپ نے بلکل کھینچنا نہیں ہے اگر کھینچ کے لگائیں گی نہ تو اسی بلائی بعد میں ترپائی میں یا سلائی میں گول نہیں آئے گا اس میں سلوٹ آئے گی اور یہاں پر بھی آپ نے گول کرنا ہے یہاں پر بھی گول کرنا ہے کہ جو نیچے کی سلائی آ رہی ہے وہ گلے کے بلکہ ساتھ آئے اور یہاں سے جو کپڑا بڑھ رہا ہے ہمارا اس کو میں کر دوں گی یہاں سے کٹنگ دیکھیں ہمارے جو گلے کی جو پٹی ہے وہ کس طریقے سے یعنی کہ کھلی پوری آ گئی ہے بلکہ کپڑا بڑھ گیا ہے میں نے سکٹنگ کر دی ہے کم نہیں ہوا تو ایسے یہ دیکھیں ابھی خود بخود یہ گلہ پیچھے سے گول گلائی میں آ رہا ہے یہ دیکھیں ایسے تو سلائی بھی آپ نے اس طریقے سے گلائی میں ہی لگانی ہے گلائی میں لگانے کے بعد یہ جو کپڑا ہے ایکسٹرا ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کٹ کر دیں گے تاکہ جب ہم گلے کو فول کریں تو ہمارا مارجن جو ہے وہ باہر کی طرح نظر نہ آئے تو یہ جو مارجن ہم اس کو اس کے برابر کٹ کر دیں گے دھاگے واقعے کٹ کرتے ہوئے یہاں پہ ہم نے کٹ لگانے ہیں ایک ایک انچ پہ ہم نے یہاں پہ سارے کٹ لگانے ہیں کٹ لگانا ضروری ہے اس میں گلائی بہت اچھی آتی ہے کٹ لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا جو گلہ ہے وہ سل چکا ہے تو ایسے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہی گلہ رہے گا آپ نے اوپر والا جو ہے کپڑا جو پٹی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو دبانا ہے اور نیچے کا جو مارجن ہے مارجن بھی اسی رکھ جائے گا اس کو رکھتے ہوئے آپ نے ایک اسکنی بھی سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ سلائی خوبصورت لگتی ہے اگر نہیں لگانا چاہتی تو نہ بھی لگائیں ایسے آپ کپڑا کو فول کر کے سلائی کر لیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس گلے کی سلائی لگانی ہے اس گلے کی سلائی لگانے سے گلہ صحیح بیٹھا ہوا لگتا ہے ایسے اس طریقے سے یہاں سے دیکھیں جو مارجن ہے ہمارا کتنا اچھے طریقے سے اس کے ساتھ سلہ ہے گلے کے بلکل ساتھ سلہ ہے ایسے یہاں پہ آپ نے ایک سلائی لگا دینی ہے اور دھاگی کو کر دینا ہے کٹ یہاں سے ہم دوبارہ ایک طریقے سے برابر کر دیں گے برابر کرتے ہوئے یہاں سے بھی دھاگی کریں گے کٹ کٹ کرنے کے بعد ایسے ہم پلٹیں گے پلٹنے کے بعد اس والے مارجن کو اس طریقے سے میں نے موڑنا ہے اور یہاں پہ پہلے آپ سمجھ لیں ایسے آپ نے کھولا پٹی کو اور یہ جو والا جو مارجن ہے تیرے کا یہ آپ نے بیک طرف کرنا ہے بیک طرف کرتے ہوئے اور اس پٹی کو آپ نے ادھر آپ نے پلٹ لینا ہے اور میں یہاں پہ لگا دوں گی سلائی تو آپ اس میں آپ کو جو پسند ہے آپ ترپائی کرنا چاہیں تو ترپائی کر سکتی ہیں لیکن میں یہاں پہ سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے مارجن کو کور کرتے ہوئے اور دوبارہ آپ نے اس طریقے سے گلے کو گلائی میں رکھنا ہے نیچے کا کپڑا تھوڑا سا کھینچ لیں تاکہ اس میں جھول نہ آئے سیدھا کر لیں اور اس گلے کو بھی سیٹ کر کے رکھنا ہے تھوڑا سا اپنے گلائی کی شیف میں سلائی لانے ایسے اس طریقے سے پیچھے بھی ہاتھ رکھ کے اپنے کپڑا اس طریقے سے گلائی کی طرف سے اس طرح کھینچنا ہے تو اگر ترپائی بھی کر رہی ہیں تو اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے گلائی کی طرف سے پکڑ کے آپ نے اس طریقے سے گلائی کرنی ہے تاکہ وہ نہیں کہ آپ گلے کو سیدھا کھینچ کے رکھیں اور ترپائی کریں اور ایسے اس کو مارجن کو بیک طرف موڑتے ہوئے اور پھر اس کپڑے کو آپ نے ادھر پلٹ دینا ہے باہر کی طرف اور یہاں پہ دبا کے رکھنا ہے ایسے رکھنا ہے کہ جو ہمارا فرانٹ اور بیک گلہ ہے وہ دونوں برابر آئے یعنی کہ ایک بھی چیز بڑی ہوئی باہر نظر نہ آئے یہ دیکھیں یعنی کہ دونوں جو ہیں نا وہ گلے وہ برابر ہیں باہر کوئی بھی نہیں بڑا ہوا یہاں پہ سلائی کو باہر نکال لینا ہے اور دھاگے کو کر دینا ہے کٹ تو کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا جو گلہ ہے بیک گلہ وہ سٹیچ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس میں کوئی آپ دیکھیں نہ شرٹ میں کوئی جھول ہے نہ اس گلے کی پٹی میں کوئی جھول ہے تو اس طریقے سے آپ بنائیں تو گلہ بہت پرفیکٹ بنیں گا یہ دیکھیں آپ پرنٹ گلہ بھی یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ بیک گلہ کتنا گلائی میں اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو گلے کی سمجھ کی اس طریقے سے آئی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک شیئر سسکائب لازمی کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ